ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو دنیا کی سب سے سفل سیلس وومن کو اگر آپ لڑکی کہیں گے تو وہ برانی مانیں گے ایسا اس لیے کیونکہ مرکیٹا اینڈریوز سات سال کی عمر سے گرل سکاؤڈ ککیز بیچ رہی ہیں بسکٹ بیچ رہی ہیں اور اسی ہزار ڈالر سے زیادہ کما چکی ہیں مرکیٹا اینڈریوز سکول کے بعد گھر گھر جا کر ککیز بیچتی تھی تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے بکری کلا کا رہ سے جان لیا اور شرمیلی مرکیٹا اچانک ککیز بیچنے کی مشین بن گئی یہ اچھا سے شروع ہوا تھا پربل اچھا سے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو مرکیٹا اینڈریوز کی ماں نیو یورک میں ویٹر تھی ان کے باتی انہیں تب ہی چھوڑ گئے تھے جب مرکیٹا کی عمر آٹھ سال کی تھی ماں بیٹی دونوں کا سپنا پوری دنیا کی سیر کرنا تھا ماں نے ایک دن مرکیٹا سے کہا میں تمہیں کالیج بھیجنے کے لیے گڑی محنت کروں گی تم کالیج کی پڑھائی پوری کر کے اتنے پیسے کمانا تاکہ تم اور میں دنیا بھر کی سیر کر سکیں ٹھیک ہے ازار اکی تیرہ سال کی عمر میں مرکیٹا نے اپنی گرل سکاؤٹ میگزن میں پڑھا کہ سب سے زیادہ ککی بیشنے والے سکاؤٹ کو انام ملے گا انام دو لوگوں کے لیے دنیا بھر کی مفت سیر تھی مرکیٹا نے امیجیٹلی فیصلہ کر لیا کہ وہ دھیر ساری گرل سکاؤٹ کوکیز بیچیں گی وہ دنیا میں سب سے زیادہ گرل سکاؤٹ کوکیز بیچیں گی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کے گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو مرکیٹا اینڈریوز نے اپنی ماں کا سپنا پورا کرنے کے لیے یہ نشچہ کیا کہ وہ دھیر ساری گرل سکاؤٹ کوکیز بیچیں گی وہ دنیا میں سب سے زیادہ گرل سکاؤٹ کوکیز بیچیں گی لیکن صرف اچھا ہی کافی نہیں تھی مرکیٹا جانتی تھی کہ اپنے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے انہیں ایک پلان بنانا ہوگا مرکیٹا کی آنٹی نے انہیں سلا دی ہمیشہ صحیح کپڑے پہنو اپنی پروفیشنل ڈریس میں رہو بزنس کرتے سمیں ایسی ڈریس پہنو تاکہ لوگ تمہیں دیکھتے ہی جان جائیں کہ تم بزنس کر رہی ہو اپنی گرل سکاؤٹ کی یونی فارم پہن کر کوکی بیشنا جب تم ساڑھے چار یا ساڑھے چھے بجے لوگوں کے گھر جاؤ خاص کر فرائیڈے کی رات کو تو بڑا آرڈر مانگنا ہمیشہ مسکرانا always smile چاہے لوگ تمہاری کوکیز خریدیں یا نہ خریدیں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا ویوار کرنا always smile be polite be courteous اور ہاں ان سے اپنی کوکیز خریدنے کو مت کہنا ان سے بھوشہ کی خاطر انویسٹ کرنے کو کہنا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو مرکٹا انڈریوز جانتی تھی کہ اپنے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے انہیں ایک پلان بنانا ہوگا ان کی آنٹی نے انہیں صلاح دی ہمیشہ صحیح کپڑے پہنو اپنی پروفیشنل ڈریس میں رہو بزنس کرتے سمیں ایسی ڈریس پہنو تاکہ لوگ تمہیں دیکھتے ہی جان جائیں کہ تم بزنس کر رہی ہو اپنی گرل سکاوٹ کی یونی فارم پہن کر کوکی بیشنا جب تم سارے چار یا سارے چھے وجہ لوگوں کے گھر جاؤ خاص کر فرائیڈے نائٹ کو تو بڑا اوڈمانگا ہمیشہ مسکرانا always be courteous be polite چاہے لوگ تمہاری کوکیز خریدیں یا نہ خریدیں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا ویوار کرنا اور ہاں ان سے اپنی کوکیز خریدنے کو مت کہنا ان سے بھوشہ کی خاطر انویس کرنے کو کہنا دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بہت سارے دوسرے سکاوٹ بھی دنیا کی سیر کرنا چاہتے ہوں گے کافی سارے سکاوٹس نے بھی پلانز بنائے ہوں گے لیکن صرف مرکیتا اینڈیوز ہی اپنی یونی فارم پہن کر ہر دن سکول کے بعد لوگوں سے یہ پوچھنے گئیں اور پوچھتی رہی کہ کیا وہ ان کے سپنے میں نویش کرنے کو تیار ہیں کیا وہ ان کے سپنے میں انویس کرنے کو تیار ہیں وہ دروازے پہ جا کر کہتی تھی دیکھئے میرا ایک سپنا ہے I have a dream میں گرل سکاوٹ کوکیز بیچ کر اپنی ماں کے ساتھ دنیا بھر کی سیر کا انعام چیتنا چاہتی ہوں کیا آپ کوکیز کے ایک یا دو ڈزن باکس خرید کر انویس کرنا چاہیں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کا جوانی دوستو مرکیتا اینڈیوز لوگوں کے دروازے پہ جا کر کہتی تھی دیکھئے میرا ایک سپنا ہے I have a dream میں گرل سکاوٹ کوکیز بیچ کر اپنی ماں کے ساتھ دنیا بھر کی سیر کا انعام چیتنا چاہتی ہوں کیا آپ کوکیز کے ایک یا دو ڈزن باکس خرید کر انویس کرنا چاہیں گے مرکیتا نے اس سال گرل سکاوٹ کوکیز کے 3526 باکس بیچے اور دنیا بھر کی سیر کا انعام چیت لیا تب سے وہ گرل سکاوٹ کوکیز کے 42,000 42,000 باکس بیچ چکی ہیں وہ پورے دیش میں سیلز کانفرنسز میں بھاشن دے چکی ہیں ان کی رومانچک اپلبدی کے کارن وہ ڈزنی کی ایک فلم میں بھی آ چکی ہیں اور وہ بیسٹ سیلر کتاب How to sell more cookies کانڈوز کیاڈیلیکس کمپیٹرز and everything else کی کو آرثر بھی ہیں مرکیٹا انڈریوز دنیا کی سب سے سفل سیلز وومن ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو مرکیٹا انڈریوز سپنے دیکھنے والے زیادہ تر لوگوں سے زیادہ بہرمکی نہیں ہیں زیادہ ایکسٹروورٹ نہیں ہیں فرق صرف اتنا ہے کی مرکیٹا نے ہم میں سے گئیوں کو بے زبان بنا دیتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کی ہم کیا بیچ رہے ہیں دراصل دوسروں کے نکارنے سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو اور اپنے سپنوں کو نکار دیتے ہیں اپنے سپنوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں دوستو مرکیٹا اینڈریوز کی مثال اپنے ذہن میں رکھیے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو مرکیٹا اینڈریوز نے بیچنے کا رہسی جان لیا ہے وہ رہسی ہے پوچھو پوچھو اور پوچھتے رہو ask for it and get it کئی لوگ شروع کرنے سے پہلے ہی ناکھامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جو چاہتے ہیں اسے کبھی بولتے ہی نہیں ہیں ریجیکشن کا ڈر ہم میں سے کئیوں کو بے زبان بنا دیتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم کیا بیچ رہے ہیں دراصل دوسروں کے نکارنے سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو اور اپنے سپنوں کو نکار دیتے ہیں ہر ویقتی کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے مرکٹا انڈریوز نے چودہ سال کے عمر میں کہا میری ماں ایک ویٹر ہے وہ ہر دن بیچ رہی ہیں میر اور راشتر پتی ووٹ پانے کے لیے بیچ رہے ہیں میری ایک پریئر ٹیچر میسس چیپن تھی انہوں نے جیوگریفی کو دلچسپ بنا دیا اور یہ دراصل بیچ نائی ہے ہر جگہ لوگ بیچنے کا کاروبار پوری دنیا میں فیلا ہوا ہے دوستو مرکٹا انڈریوز کی فلوسفی بہت دلچسپ ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو آپ جو چاہتے ہیں اسے مانگنے میں حمد کی ضرورت ہوتی ہے سہاس کا مطلب ڈر کا ابحاب نہیں ہوتا سہاس کا مطلب دوستو ڈر کا ابحاب نہیں ہوتا اس کا مطلب تو ڈر کے باوجود اس کام کو کرنا ہے اور جیسا مرکٹا انڈریوز نے پایا ہے آپ جتنا زیادہ پوچھیں گے یہ کام اتنا ہی زیادہ آسان ہوتا جائے گا یہ کام اتنا ہی زیادہ مزیدار ہوتا جائے گا ایک بار ٹی وی پہ مرکٹا کو بکری کی سب سے کٹھن چنوٹی دی گئی مرکٹا کو شو کے دوسرے مہمان کو گرل سکاوٹ کوکیز بیچنے کی چنوٹی دی گئی مرکٹا نے فورا ان سے پوچھا کیا آپ گرل سکاوٹ کوکیز کے ایک دزن یا دو دزن باکس میں انویس کرنا چاہیں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو مرکٹا انڈریوز دنیا کی سب سے سفل سیلز ومن کہلاتی ہیں ایک بار ٹی وی پہ مرکٹا کو بکری کی سب سے مشکل چنوٹی دی گئی مرکٹا کو شو کے دوسرے مہمان کو گرل سکاوٹ کوکیز بیچنے کی چنوٹی دی گئی کے مہمان سے پوچھا کیا آپ گرل سکاوٹ کوکیز کے ایک یا دو ڈزن باکسز میں انویس کنا چاہیں گے اس مہمان نے جواب دیا گرل سکاوٹ کوکیز میں گرل سکاوٹ کوکیز نہیں خریدتا میں ایک جیلر ہوں میں ہر رات کو دو ہزار بلات کاریوں ڈکیتیوں کرمنلز اور چوروں کو جیل میں سلاتا ہوں یہ سن کر مارکیٹا انڈریوس کے چہرے پہ شکن تک نہیں آئی اور انہوں نے فوراں کہا دیکھئے اگر آپ کچھ کوکیز لے لیتے ہیں تو شاید آپ اتنے اوچھے اتنے گسائل اور اتنے برے نہیں رہیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے دوہزار خیدیوں کیلئے بھی کوکیز لے جانا چاہیے میرے خیال سے یہ بہت بڑی عویچار ہے مارکیٹا انڈریوس نے ہمت کر کے وارڈن سے پوچھا تھا جیل وارڈن نے چیک لکھ دیا دوستو کوئی تاجب نہیں کہ مارکیٹا انڈریوس دنیا کی سب سے سفل سیلس ومن کہلاتی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوان ہی دوستو مارکیٹا انڈریوس دنیا کی سب سے سفل سیلس ومن کہلاتی ہیں کیونکہ ان کی اچھا پربل ہے اور تیرہ سال کی عمر میں مارکیٹا انڈریوس نے بکری کلا کا مارکیٹا انڈریوس سپنے دیکھنے والے بہت سارے لوگوں سے زیادہ ایکسٹرو ورٹ نہیں زیادہ بہر مخی نہیں فرق صرف اتنا ہے کی مارکیٹا نے بیشنے کا رہس سے جان لیا ہے اور بیشنے کا رہس سے یہ ہے پوچھو 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 پوچھتے رہو ask for it and get it کئی لوگ شروع کرنے سے پہلے ہی اسفل ہو جاتے ہیں ناکامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جو چاہتے ہیں اسے کبھی بولتے ہی نہیں ریجیکشن کا ڈر اسفکرطی کا ڈر ہم میں سے کئیوں کو بے زبان بنا دیتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم کیا کر دیتے ہیں نکار دیتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزی سوشی دوستو ہر وقت کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے مرکیٹا انڈریوز نے چودر سال کی عمر میں کہا میری ماں ایک ویٹر ہے وہ ہر دن بیچ رہی ہے میر اور راشتر پتی ہوت پانے بیچ رہے ہیں میری ایک پری ایس چیپن تھی انہوں نے جیوگریفی کو دلچسپ بنا دیا اور یہ دراصل بیچ نہیں ہے ہر جگہ لوگ کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہیں بیچ نے کا کاروبار پوری دنیا میں فیل ہوا ہے آپ جو چاہتے ہیں دوستو اسے مانگنے میں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے ساز کا مطلب ڈر کا ابھاو نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب تو ڈر کے باوجود اس کام کو کرنا ہے اور جیسا مرکیٹا اینڈیوز نے پایا ہے آپ جتنا زیادہ پوچھیں گے یہ کام اتنا ہی زیادہ آسان ہوتا جائے گا یہ کام مزیدار ہوتا جائے گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو مرکیٹا اینڈیوز دنیا کی سب سے سفل سیلس مومن ہے اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں مرکیٹا جانتی تھی کہ اپنے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے انہیں ایک پلان بنانا ہوگا جیسے مرکیٹا کی آنٹھی نے انہیں سلا دی تھی ہمیشہ صحیح کپڑے پہنو اپنی پروفیشنل ڈریس میں رہو بزنس کرتے سمیں ایسی ڈریس پہنو تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کر ہی جان جائیں کہ تم بزنس کر رہے ہو اپنی گرل سکار کی یونیفارم پہن کر ککی بیشنا جب تم سارے چار یا سارے چھے بجے لوگوں کے گھر جاؤ خاص کر فرائیڈ نائٹ کو تو بڑا آرڈر مانگنا ہمیشہ مسکرانا always smile be courteous be polite چاہے لوگ تمہاری ککیز خریدیں یا نہ خریدیں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہم سب کے لئے تبھی تو کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ راتری شبا خیر